حضرت عثمان رضیم سن چکے انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کرنا دی کہ کوئی شرارتی نہیں تھی کوئی برے لوگ نہیں تھی کوئی سادسی نہیں اوہ زمانے دے قرآن دے سب تو بڑے عالم دلے تھی نا اوہ شہران چوہ حضرت عثمان دے خلاف اٹھے اور انہوں نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیسا جڑی مرضی تاری پڑھ کے دیکھو کوئی سادسی ہون دے کوئی بری گلان دے اے ہوئی کیا کہ جن نے اپنے زمانے جو لائے نہ اے اپنے رشتہ دار معذول کر اور جو ائمہ صحبہ جنہوں نے ملک فتح کی تیزے انہوں نے بہار کر اے دل کو دکھائے سبائیت کوئی شیئیت کی ہوئی ہے اے احساد میں ابی وقاس ہوں لائے امار بن یاسران لائے جنہوں نے کیوں ہیں لائے کوئی شراب پینڈا دے کوئی کچھ کر رہا کوئی کام غلط نہیں قرآن انہوں نے امان بنے کثیر بھی لکھلاف ہے کیوں لائے نائے قرآن بے قاری مسجنہ تو نکڑا ہے یہ ساڑی زندگی چیزی دین دی مٹی پنی دو گی اور خانی نجم تایا نے میں حدیثات پڑھی ہوں کہ صحبی ہے رسول جنہ حضرت عثمان دے زمانے مریاب خری وہ کر گیا تو غصے نہ پریا بیگی نے پوچھا انہیں کہ اللہ دی قسم میں حضور دے دین تو کچھ بھی نہیں ویقلا سوائے جا نماز اکباج مات رہ گی وہ تھے بنے جا لکھ لے بھی دو حضرت عثمان دے دین دے حال ہو گیا زکاة تباہ ہو گئی نمازان بے وقت تھوں لگتے ہیں یہ ہمیں ایتھوں کو گانا شروع کر رہے ہیں بھی زید بنے ہیں جنہ چر حضرت عثمان دین دنانا جانگی انہوں نے یہ نیکی یا دینی یا مرضی گن پتھا انہوں کو بیٹھا حکومت نہیں کرنی آئی بلکہ تباہی کرنی حضرت عثمان چلی جا کے پٹھلا رہا جنہیں مشورے نیک دے حل سکلا ہی دنڈا رہا بھی ہٹا انہوں نہیں سنی مروان اور دنجے جنہیں پیچھ نہیں سی جاندے یہ تو محمد 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 بکر جراب وہ چھوٹا صحابی حضرت عثمان نے مگر چلو اسو ایٹی ہو رہی مگر حدیث دا بیٹا راوی سے آسیتا تو انہیں حدیثہ روایت کی اور سارے علماء دے تذکرے لکھ دیا کہ نوجوان ابو بکر دا پترکان عزاز و حدیم آباد بہت درویش اور دنیا دا تارک و حیباد بزار آدمی تھی کوئی ہمیں سی شرارتی ہے شرارتی ہے کوئی داڑی نہیں انہیں پھڑی جنہ حضرت عثمان میں اتنا کچھ کیتا ہے سب جاؤں اپنی واری آنے آنے ہی زیدہ حکم بخاؤ توسین بخاؤں جسے پکا سب محمد گیا دیا صرف وہ علی نے کڑ پڑیا وہ دیمانہ آپ نے نکار تاہ دراصر مجروع علی نو کرنا چاہوں دیا پہ حضرت عثمانہ ہی مروا رہا تھا افیاد عثمانہ ہی حضرت عثمانہ ہی مروا رہا تھا بندے پیچھ کے پوش دے ماریا دیکھ رہے ہیں جسوں آکر دستا ہی ماریا خوش ہو گیا کوئی اہل حدیث نہیں آیا رہا تھا بڑا نام رات ٹوڑا محمد عبی بکر میں دلاتا احمد عشاء بہت ناراض بہت بدعا مابی بن حضی علی کرلی جنہیں ساڑھے آج ہی نے دیکھ ورن لے بہت بدعا کرتی میرے پائی نا ظلم کی اور میرے پائی ماندہ لکھ لیڑی اسماد ہی نہ ہو دی بالدہ اسماد نے پہلے حضرت جعفر دیکھے امام ابن حضرت عثمانہ ہی صحیح صلی اللہ دونوں خبر ملی علا کے بڑی ہو چکی مگر اتنا صدمہ آیا کہ پستان جڑے سی نا جو خون چل گیا خون دے پارے نکل گیا میرے پہلے بچے نوں آگی پاک ساڑھے اور مسجد جا کے نماز نہیں تھی کہلا تو ہی ہونے صبر دے کافران تو ایک بدتر طریقہ ساڑنا لاشاں ہونے سہر تمہائی پھرنے حضرت عمر بن حضرت عام خزائی دا سہر ساری سلطنش کمائی حضور نے آنا کہ کافران دا بھی ڈکتا جی مارے آگیا گئے گلم کوئی سر نہیں تھی انہیں محابیہ شو پہلا سہر سلام حضرت عمر بن حام خزائی دا کمائی کہ حضرت عثمان دے خلاف بچہ نا رب ہوگے کوئی حضرت عثمان دے خلاف نہیں تھی سوائے صحابہ صحابہ ناراض سی کے حکومت نہیں کوئی زکاة جمع کرنا رہے حضرت عثمان دے لٹ مچائی میں ایک ماں زکاة لٹ رہا تھی لوگوں نے مارنا جائز حرب کر رہا تھی حضرت علی نے دکھ ہویا انہاں پتنو آکھا بیٹا اور جرانہ طاقتے پہ آ ایسا ہی بخاری جو کرنا کہ آہ رسول اللہ دی لکھوائی کتاب ہے کہ زکاة ایسا سمالتے نہیں لیا کہ لے جا عثمان نے جا کے کہ خدا دا نامنے انہوں حکم دے کہ نبی پاک نیاز قادر سیئے لیا وہ لے کے کہاں حضرت عثمان کرو ماذا اللہ ماذا اللہ ایسی گل ہوئی انہوں نے اسلام بھی مشکوک ہو جائے کہ لے جایا کتاب میں نہیں انوازلاؤنا تو آنڈا میں جزا حضرت لیا کے باب کسی نے آکھا تیرا باب پر انہوں برا آنڈا انہوں نے آکھا برا کہنا ہوا فر اوزنن کہیں گا اوزنن حق بندا تھی بیٹے تبرہ کرنا رسول اللہ دی کتاب پہ نوازلاؤنا رہدہ پر سنیں گا کوئی اے صحیح بخاری ڈاللہ انہوں نے فرف لوگیں بہنا بنو دے کہ حضرت عثمان نے یار سمجھے آونا بیش کہتا ہے میں لوگ چھوٹیاں کر دے میرے عامل نہیں ورنہ وہ آنڈے حیات برید بے خطرناک کر حضور دی کتاب نوازلاؤن